نمشکار دوستوں سویجی فلم.ن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے تھا شانتنوں میرے ساتھ موجود ہیں سسرال فلم کے نردشک پرباز جی سر سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں بڑھیا ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں سر سر آپ کی یہ فلم فائنلی پردے پر آ رہی ہے تین جنوری دوہجار بیس کو نیا سال ہے نئی فلم ہے پاریوارک فلم ہے اس فلم میں کتنا محنت لگا کتنے کلاکار اس فلم میں شامل ہیں اور یہ فلم کتنے دنوں میں بند کر تیار ہوئے فلم کا سوٹنگ کا کام تو کم سکم 35 سے 45 دن کے آس پاس لگا اور پھر جو ٹیبل کے کام ہوتا ہے ہمارا وہ ٹیبل کے کافی دن سمجھ لگا فلم بنانے میں محنت بہت لگا کیونکہ اس کو جینا جو بھی کریکٹر ہے اس کو جینا تو اس کے لئے بہت زیادہ محنت کا نکزورت پڑا بہت سارے آٹیسٹ ہیں پوشپین سنگھ ہے کرن کھانے سو نالی سا رہے ہیں پرگتی راو ٹیکم سنگھ آجائے پٹیل سر ہیں تو بڑی ہے بڑی ہے دیگج دیگج کا لکھا رہے ہیں اس فلم کو نام لیتے ہی پتہ چلتی ہے کہ یہ پاریوارک فلم ہے ساسورال تو ساسورال کو آپ اپنی فلم میں کس طرح سے درشایا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ساسورال نام سے اسپشٹ ہوتا ہے ہمارا سماج کو ایک چیز بتانے کا ایک مقصد ہے یہ بتانے ایک مقصد ہے کہ ساسورال ایک چول میں ہوتا کیا ہے آج کی پرشتیتی میں ساسورال ایسے بولتے ہیں تو لوگ اس کو ہسی مجاک میں یا ہلکا فلکا لے لیتے ہیں لیکن ایک بیٹی کے لئے ساسورال کیا ہوتا ہے بیٹی کا صحیح ستھان کہاں ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے ساسورال میں اور بیٹی کو ساسورال میں کے کچھ چیزیں ہوتی ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو یہ ہماری چھتیزگڑ کی سنسکریتی ہے پرمپرہ ہے اس کے وجہ سے چھتیزگڑ باہر پردیسوں میں بھی جانا جاتا ہے کہ یہاں بہت سنسکریتی پردھان ہے ویسے پورا بھارت ہے سنسکریت پردھان لیکن اس کے بعد بھی یہاں جیادہ اچھے سے کیا جاتا ہے تو یہی ہے کہ ہم سماج کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ساسورال ہوتا کیا ہے اس میں لوگوں کے اندر رشتے کیسے ہونے چاہیے اس بار کرن خان کو لوگ ایک نایق کے روپ میں کس طرح سے دیکھنے والے ہیں ایک نایق کے روپ میں ایسے دیکھیں کہ بڑا مجھے دار کریکٹر ہے ان کا ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو کرن خان سے کیونکہ ان کے گھر والے کام نہیں کراتے مطلب لادلہ ہے وہ پر وہ اتنا لادلہ ہے نا کہ وہ سادھی ہونے کے بعد بھی نا اس کو چھوٹی سے کام بولے نا تو وہ ٹالنے کا وریاست کرتا ہے پر ان کو بھی سمجھ میں آتے ہیں سادھی کے بعد جمعیداریاں کیا ہوتی ہیں جیدہ تر یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو کما 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 کھلا رہا ہے کچھ کام کو نکزونیتی پڑھتا ہے لیکن جیسی سادھی ہوتا ہے تو اس کو آٹا دالک بھاو پتا چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو تھوڑا مجاکیا تو پلیا گیا ہے اور بہت کومیڈی کی طریقے سے لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے سینسیر ہو جاتا ہے چھالی ووڈ فلم انڈسٹری کا سفر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھوش ہے آپ کی حساب سے کیسا ہونا چاہیے ہیں چھالی ووڈ انڈسٹری کا سفر بڑا مجھے دار ہے اور اس کا بھوش سے میں کہوں تو تھوڑا جو کلاکار یا جو ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا ورکشاپ کریں ورکشاپ کریں اور ہو سکے تو آپ تھیٹر جوئن کریں یا نسڈی کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے آپ میس کرتے ہیں وہ چیزیں کمپریٹ ہوگی تو 36 گڑ انڈسٹری کا اتنا بڑا سکوپ ہے اتنا زیادہ سکوپ ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا لگتا ہے مجھے 2000 سے چالوں ہوا ابھی 2019 یہ ہمارا ابھی انڈسٹری 19 سال کا ہوا ہے ابھی اس کو پوری جوان ہونے میں 25 تک جائے گا تو 6 سال اور ہیں پھر وہ جوان ہوئے ایک بعد وہ اور میچوڑ ہوگا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری سکوپ ہے بھی اس میں ایک بار فیل سے آپ اپنی فیلم آنے والی فیلم کی ایک اپیل کر دیجئے ہمارے درشب سے دوستو آپ لوگوں سے ایک گجارس ہے کہ آپ فیلم اکیلے نہیں اپنے پریبار کے ساتھ دیکھیں آپ سادھی سودھ ہیں تو اپنے پتنی کے ساتھ دیکھیں سادھی نہیں ہوئی ہے ماں بابو جی بہن ان کے ساتھ دیکھیں اور پرموٹ یہ کریں کہ یہ دی آپ کی گھر میں کوئی بہن ہے یا کچھ ایسا آپ کی بہن بہن ہوئی جی جا جی کے ساتھ میں کچھ چھوٹا موٹا بات ہو رہا ہے تو جس کے ساتھ میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اس فیلم کو دیکھنے کے بعد آپ میں بہت بڑا پریورتان آئے گا کیونکہ یہ جو فیلم ہے یہ رشتوں کا سار ہے سسرال فیلم ایک بار آپ دیکھیں گے اور جتنے بار آپ دیکھیں گے جتنے بار دیکھیں گے اتنے بار آپ کو ایسا لگے گا کی سائد اس میں سے اور کچھ چیز ہم کو سیکھنے کو مل سکتی ہے اپنے رشتے کو سدھارنے کے لیے سمجھنے کے لیے سہجنے کے لیے چھالی وٹ فیلم انڈرسٹی کے سبی چھوٹے بڑے کلکاروں کے ساتھ بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے cgfilm.in